نمسکار سات مہینے ہونے کو آئے جب نوٹ بندی لاغو کی گئی تھی تو اس وقت ڈاکٹر منمون سنگھ نے کہا تھا کہ یہ بہت غلط قدم ہے اس وقت پروفیسر امرت سین نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت غلط قدم اٹھایا گیا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس سے ہماری جی ڈی پی میں دو پرسنٹ کی گراوٹ آئے گئے اور ان کی بات بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے جو ارتفعوستہ اچھی چل رہی تھی اور ٹیک آف کر سکتے تھے ہم اس وقت اس چلتی ارتفعوستہ کو روک دیا گیا 86% کیش بہار نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ بلک منی ہمیں ختم کرنی ہے یا یہ کہہ کر کہ ہمیں جو آتنکواد ہے ان کی فنڈنگ ختم کرنی ہے یا یہ کہہ کر کہ ہمیں کیشلس سوسائیٹی بننا ہے یا یہ کہہ کر کہ ہمیں لیس کیش سوسائیٹی بننا ہے طرح طرح کے گول پوسٹ شفٹ کیے گئے نئے 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 بنائے گئے اور وہی ہوا ہے دو پرسنٹ جی ڈی پی کم ہو گیا بھارت سرکار کی فکرز آئیں ہیں چھے پوائنٹ ایک پرسنٹ ہو گیا اچھی بھلی چلتی گاڑی کے ٹائر میں گولی مانا کا کام ہمارے پردان سیوک اور ان کی سرکار نہیں کیا ہے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر منمون سنگھ نے کہا کیا تھا میرے میں اپنے خیلی ہے کہ نیشنل اینکم جی ڈی پی کنٹری تو پرسنٹی پی کنٹی بارے دو پرسنٹیج پائنٹ کیا کرتے ہیں کیا شکر مصدی ہے اس کے بعد ہمارے پردان سے وہ منومنتل منجمیٹ فیلیر اور یہ ایک اس کے بعد ہمارے پردان سے دہاڑ بھی لیتے ہیں بھاشن بھی دے دیتے ہیں رو بھی سکتے ہیں لال لال آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں لب لیٹر لکھنا بند بھی کر سکتے ہیں اس وقت وہ ایک یاچک کی مدرہ میں آگئے ہے ہاتھ جوڑ کر کچھ مانگنے والے کی مدرہ میں آگئے ہے بولے صرف مجھے پچاس دن دے بھائیو بہنوں میں نے صرف دیسے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو میں اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی نکل جائے کوئی میرا گلتی روزہ نکل جائے آپ جس چورہ ہیں میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیس جو سجا کرے گا وہ سجا بھگتے کے لئے تیار ہے ایک صاحب ہے راجندر چتروبیری انہوں نے کچھ لکھا ہے اس کے ادھار پر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے ویٹ منتری شیر ارنو جیٹلی نے کہا وکاز در میں گراوٹ جی ڈی پی مجھے گراوٹ آئی ہے اس کا کارن نوٹ بندی نہیں ہے بلکہ گلوبل ہے اس کا کارن ویسے تو ارنو جیٹلی نے کانگریس کو بھی دوش دیا کہ جو جی ڈی پی اس سال کم ہوا ہے اس کی زمدار بھی کانگریس ہے دراصل یہ لوگ ابھی بھی ویبخش میں ہیں اور ابھی بھی چناو کی ریلی کے موڈ میں ہیں صرف بولتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوا ہے ہم نے کیا کرد دکھایا ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے برحال بلکہ وکاز در کا کارن ویمتری کرن نہیں ہے نوٹ بندی نہیں ہے بلکہ گلوبل ہے اور پھر وہ کھسیانی ہسی ہس پڑے اور وہ اپنی جھیں پٹانے کے لئے پاکستان کشمیر سینہ کی چرچہ میں جڑ گئے اس سے اتنا تو صاف ہے کہ منتری جی کو معلوم ہے کہ ارث ویوسطہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے اگر وہ دوش مڑ رہے ہیں گلوبل ویشوک جو کنڈیشنز ہیں گلوبل کنڈیشنز پر اور دنیا پھر کے ماحول پر تو اتنا تو وہ مان رہے ہیں نا کہ ہماری ارث ویوسطہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے نومبہ دوزار سولہ سے پہلے ارث ویوسطہ کی جو رفتار تھی اسی کو اسی لائے میں لانے کے لئے کم سے کم تین سال کا وقت اور لگے گا یہ منتری جی مان چکے ہیں اور جی ڈی پی کی کہانی کیا ہے جس ریل سٹیٹ سیکٹر میں بیتے سال چھ فیصد کی وکاسدر تھی وہ اس ورش کھٹ کر تین پوائنٹ سات پرسنٹ ہو گئی ہے جس مینیفیکشنن سیکٹر کی وکاسدر بارہ پوائنٹ سات پرسنٹ تھی وہ پانچ پوائنٹ تین پرسنٹ رہ گئی ہے یہ دونوں سیکٹر ایسے ہیں جن کا ارث ویوسطہ پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے اگر مکان نہیں بن رہے ہیں بلڈنگیں نہیں بن رہی ہیں عمارتیں نہیں بن رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹریل ہوتا ہے اس کی بکری بھی نہیں ہو رہی ہے اینٹے سیمنٹ ریتا لوہے کسریے یہ تمام چیزیں ان کے بھی بکری نہیں ہو رہی ہے مینیفیکشننگ سیکٹر اگر بہت کمزور ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں گھرے لو مانگ جو ہے ڈومیسٹک دیمان جو ہوتی ہے وہ بھی بہت کمزور ہو گئی ہے مطلب اس کا اثر ویہاپار پر بھی پڑا ہے اور ویہاپاری جو کماتے تھے وہ نہیں کما پا رہے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کامگاروں کی سن دوزار گیارہ میں ایسو چیم نے سنکھیا بتائی تھی کہ وہ تیرہ لاکھ لوگ لگے ہوئے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر اس سنکھیا کو سہ بھی مانے تو کیونکہ یہ سیکٹر بلکل تھپ ہو گیا ہے ریل اسٹیٹ کا تو ماننا چاہیے کہ بارہ لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اس آنکھنے میں ایک لاکھ کی کمی اس لیے کر دی ہے کہ سنبھوے کی اتنے لوگ ادھبنی عمارتوں کی ترائی سامانوں کی چوکی داری آدھی میں اب بھی لگے ہوں پھر سیمنٹ لوہا آدھی بھون نرمان سامگری بنانے کے کام میں لگے بہت کچھ لوگ بھی بیروزگار ہوا ہوں گے باقی کشیتروں میں بھی بیروزگاری بڑی ہے اس طرح سرکار کی ایک سنکھ نے سرکار کی ایک سنکھ نے ارثویوستہ کا کبارہ کر دیا ہے لاکھوں کو بیروزگار کر دیا ہے اور وہ یہ بتانے کے حال میں بھی نہیں ہے کہ نوٹ بندی سے کتنا بھرشتہ چاہ رکا کتنا کالا دھن باہر آیا کتنی جالی مدرہ پکڑی گئی اگر کوئی دور درشی سرکار ہوتی تو یہ بھارتی ارثویوستہ کا سورن یگ ہو سکتا تھا کچھے تیل کی قیمتوں میں گرابٹ کے کارن آیات کے ایمپورٹ کے بل میں زبردست کمی آئی وہ پیسہ کہاں گیا یہ اچھے دن ہے پربو ان اچھے دنوں سے دیش کی رکشہ کرو یہ کہنا ہے راج اندر چدرویلی صاحب موسیقا